اور آج پاکستان سے بھی ایک بڑی اور دخت خبر آئی ہے پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کا ایک ویمان پیسنجر پلین کراچی ائرپورٹ کے پاس لینڈنگ سے کچھ ہی سمیں پہلے کریش ہو گیا یہ حادثہ دوپہر قریب پونے تین بجے ہوا اس ویمان میں کل اٹھانمے لوگ سوار تھے یہ ویمان کراچی ائرپورٹ کے پاس ہی ایک رہائشی علاقے کے اوپر جا کر کریش ہوا اور ویمان پہلے ایک موبائل ٹاور سے ٹکرایا اور پھر گھروں کی چھتوں سے ٹکراتے ہوئے ایک سڑک پر گر گیا اس حادثے سے کئی مکانوں کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے ویمان میں سوار لوگوں کے علاوہ زمین پر اس کی چپیٹ میں آنے سے بھی کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے اس درگھٹنا میں ابھی تک اس جگہ سے سینتیس شووں کو نکالا جا چکا ہے اس ویمان حادثے کی جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سہیوگی چینل ویون کی تصویریں ہیں اس کریش کی وجہ ویمان کے انجن فیل ہونا بتائی جا رہی ہے ویمان کے پائلٹ نے کریش ہونے سے دس منٹ پہلے ائر ٹرافک کنٹرول کو بتایا تھا کہ ویمان میں کچھ تکنی کی گربڑی ہے جس کے بعد جس کے کچھ دیر بعد ہی ویمان کا ای ٹی سی سے سمپرک ٹوٹ گیا اور پھر یہ ویمان کریش ہوا ویمان کے پائلٹ اور ای ٹی سی کے بیچ ہوئی باتچیت کی آڈیو ریکارڈنگ ہمیں مل گئی ہے جسے سن کر یہ پتا چلتا ہے کہ کریش سے کچھ منٹ پہلے کیا ہوا تھا آپ بھی سنیے کہ ویمان کے پائلٹ کے آخری شبد کیا تھے تو یہ ویمان کے پائلٹ کے آخری شبد تھے کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس اس موڈل کالنی کے اوپر سے گزرتے ویمانوں کی آوازیں کوئی نئی بات نہیں تھیں لیکن کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی ویمان ان کے گھروں پر اچانک ایسے آ کر گر جائے گا ایک زوردار دھماکہ دھوئے کا آسمان چھوٹا گوبار اور ملبے سے اٹھتی دھول کچھ دیر کے لیے تو لوگوں کو سمجھی نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا ہے لیکن تھوڑی دیر میں یہ منظر دیکھ کر لوگوں کے خوش اٹھ گئے موسیقی کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے پاس اس موڈل کالنی کے لیے اوپر سے گزرتے ویمانوں کی آواز کوئی نئی بات نہیں تھیں لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی ویمان ان کے گھروں پر آ کر گر جائے گا ایک زوردار دھماکہ دھوئے کا آسمان چھوٹا گوبار اور ملبے سے اٹھتی دھول کچھ دیر کے لیے تو لوگوں کو سمجھی نہیں آیا کہ آخر ہوا کیا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں یہ تصویریں دیکھ کر لوگوں کے ہوش اٹھ گئے میں چھت پہ گیا ہوں تو پیچھے سے پی آئیے کا جہاز آ رہا تھا اس کے انجین کے اوپر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی تھی لیکن شاید پائلٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں یہ گھرے لو ایریا جو ہے ریزنسل ایریا جو ہے کروس کر کے تو کچھے میں جہاز کو اتار دوں لیکن ایک دم انجین کے اندر بلاسٹ ہوا ہے اور جہاز وہی نیچے گر گیا یہ تین گلیاں چھوڑ کے پیچھے جہاز گر ہے کچھ ہی دیر میں پی آئیے نے اعلان کر دیا کہ اس کا ایک ویمان کراچی ائرپورٹ کے پاس کریش ہو گیا ہے جس کی چپیٹ میں کم سے کم چار سے پانچ مکان آئے ہیں کئی گاڑیاں بھی بری طرح شتی گرست ہو گئی ہیں گلی میں اتنا دھوہا بھر گیا کہ کچھ بھی دیکھنا مشکل تھا فائر برگٹ کی گاڑیاں آگ پر کابو پانے میں جھٹ گئی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائنز کا یہ ویمان دوپہر ایک بجے لاہور سے روانہ ہوا تھا اور قریب پونہ تین بجے کریش ہو گیا کریش ہونے سے پہلے ویمان نے آسمان میں دو سے تین بار چک کر لگائے تھے پلین میں 91 یاتری اور 7 کرو میمبر سوار تھے ان میں 51 پورشت 31 مہلائیں اور 9 بچے شامل تھے ان میں پاکستان کے ایک ورشت پترکار انسار نکوی بھی شامل ہیں پاکستان کے بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ زفر مسود بھی ویمان میں سوار تھے حالانکہ وہ اس حادثے میں سورکشت ہیں جس علاقے میں یہ پلین کریش ہوا وہ جننہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے کافی پاس ہے جہاں دو سے تین منزلہ مکان بنے ہوئے ہیں جبکہ یہ ائرپورٹ کے اتنے نزدیک گھر بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اگر ائرپورٹ کے پاس رہائشی علاقہ بسانے کی اجازت نہیں ہوتی تو شاید اس حادثے سے اتنا نقصان نہ ہوا ہوتا جتنا ہو گیا ہے پاکستان میں اب تک 80 سے زیادہ ویمان حادثے ہو چکے ہیں جن میں 1000 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں پاکستان میں سب سے بڑا ویمان حادثہ ورش 2010 میں ہوا تھا جس میں 152 لوگ مارے گئے تھے آج ہوئے کریش میں ابھی تک موتوں کا پورا آنکڑا جاری نہیں ہوا ہے لیکن جس طرح کی تباہی اس کریش نے مچائی ہے اس گردناک تصویریں پاکستان لمبے سمیں تک نہیں بھول پائے گا ریپورٹ زی میٹیا اور اب آج کا سوال آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ بھارت میں ستی پرتح کا انت کس نے کیا تھا آپ اس پر ریسرچ کیجئے اور بریک کے بعد ہم آپ کو اس سوال کا صحیح جواب بتائیں گے موسیقی